ہلا دوستو آج اپنے بات کر لیتے ہیں ارچکری پرکاشی پاسپرلے کے رنہ بکریہ کے بارے میں کیا ہوتی ہے کس طرح سے اسے کام میں لیا جاتا ہے اور کیوں اسے پلانٹ فیزولوجی کے اندر رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نون سائیکلک فوٹو پاسپرلیشن کی ارچکری پرکاشی پاسپرلے کے رنہ بکریہ ارچکری پرکاشی پاسپرلے کے رنہ کیسے کام کرتی ہے یعنی سب سے پہلے اسے جیڑ اسکرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیڑ اسکرم کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جو اتیجت الیکٹرون ہے وہ واپس اپنے مولستان پر نہیں لوٹتا یعنی یہاں پر جو پیگمنٹ سسٹم پاسٹ ہے سوری سیکنڈ ہے پیگمنٹ سسٹم سیکنڈ سے ہی یہاں پر کیا ہوتا ہے الیکٹرون اتیجت ہوتا ہے یعنی جو پیگمنٹ سسٹم سیکنڈ ہے یہاں سے الیکٹرون اتیجت ہوتا ہے اسے P680 کے نام سے جانتے ہیں یعنی جو پیگمنٹ سسٹم یہاں پر second ہے تو اسے P680 کے نام سے ہم جانتے ہیں جس میں دو طرح کی پیگمنٹ سسٹم کام کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے جو یہاں پر نیچے جو ورنک پائے جاتے ہیں یعنی جو یہاں پر جو ورنک پائے جاتے ہیں یہ ورنک کیا کرتے ہیں یہ الگ-الگ ترندہرے کے پرکاش کو اوششت کرتے ہیں جب یہ الگ الگ طرق دہرے کے پراکاش کو افشوشتھی کرتے ہیں تو پراکاش میں کیا ہوتی ہے ارجاء ہوتی ہے اور ارجاء الگ الگ طرق دہرے پر آتی ہے تو جیسے ہی پراکاش کی ارنے ان کے اوپر کیا ہوتی ہے آach Astra ہوتی ہے تو یہاں پر اليکٹرن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آگے کی طرف یعنی یہ طرق دہرے آگے کی طرف موک کرتی ہے اور جیسے ہی 600 سی نینومیٹر کی جو طرق دہرے یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر ایک الیکٹرون اتجت ہوتا ہے اور یہ اتجت ہونے والا جو الیکٹرون ہے یہ پلاسٹو کیونون کے پاس جاتا ہے یعنی پی کیون کے پاس جاتا ہے اور جب یہ الیکٹرون جب اتجت ہوتا ہے تو پلاسٹو کیونون کے پاس جاتا ہے جیسے سوٹ فرم میں پی کیون لکھ رہا ہوں لیکن کبھی کبار یہاں پر جو ویگانک تھی جو پہلے تو پرانی ویگانکوں کا آدھار یہ کس کے پاس آتا ہے تو یہ یہاں سے کس کے پاس آتا ہے اب پلاسٹوکنون کے پاس یہی epileکٹرون واپس کس کے پاس آتا ہے سائٹوکروم F کے پاس سائٹوکروم C کے پاس سائٹوکروم B6 کے پاس سائٹوکروم بچیس کے ساتھ rum سے کس کے پاس آتا ہے سائٹوکروم F کے پاس سائٹوکروم F سے ہی lemon P0 comentaries پسٹ میں انٹری کرتا ہے یعنی یا pigment system جو پشٹ ہے اس کے اندر یہ entry کر جاتا ہے pigment system جو پشٹ ہے یہاں پر اس کا یہ کیا ہوتا ہے P700 والا ہوتا ہے یعنی یہاں پر جو electron پائے جاتے ہیں یہاں پر بھی واپس سے کیا ہوگا electron اتجت ہوگی یہاں پر واپس سے پرکاش دیا جائے گا اور یہاں پر electron جب واپس سے P700 پر entry کرتا ہے تو P700 سے electron واپس سے اتجت ہو کر کس کے پاس آتا ہے پلاسٹو کس کے پاس آتا ہے فیروڈاکسین کے پاس FD کے پاس لیکن اسے کبھی کبھار FRS FRS بھی کہا جاتا ہے اور پرانے ادھارناوں کے انصار فیروڈاکسین بھی کہا جاتا ہے تو یہ electron دونوں طرح سے جاتا ہے یعنی یہاں پر electron آیا اور یہاں سے چلا جاتا ہے پھر یہاں سے یہ electron جو جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں فیروڈاکسین NADP reductase reductase enzyme کی فیروڈاکسین reductase enzyme کی اپستتی میں یہاں یہ NADP کو کس میں اُدلتا ہے NADP 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 H2 تو یہاں پر NADP H2 کہاں سے بنا تو یہاں پر جو جل ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو electron ہے یہ چکریہ بکریا میں واپس سے بھاگ نہیں لے گا جس کا ملوی چکریہ بکریا میں پونہ بھاگ نہیں لیتا ہے جس کا مطلب یہاں کیا ہوا کہ یہاں پر جل کا اب گھٹن ہوتا ہے یعنی جل کا جب اب گھٹن ہوتا ہے تو جل کا اب گھٹن ہونے کے دوران یہاں پر کیا ہوگا H2O کا کیا ہوگا اب گھٹن ہوگا یعنی جل کا پرکاشی اب گھٹن تو یہاں پر چار H2O کا کیا ہوگا اب گھٹن ہوگا پرکاش کی اپسٹتی میں یعنی جل اب گھٹن ٹھیک ہے یہ اپسٹتی میں ہوگا مینگنیز ڈائپوزیٹیو آئین کی اپسٹتی میں ہوگا اور جیسے ہی جل اب گھٹن ہوتا ہے تو یہاں پر چار ہائیڈروجن اور پلس چار ہائیڈروجن پلس چار OH مینس آئین بنتے ہیں اور ان چار OH آئین سے یہاں پر آکسیجن ریمو ہو جاتی ہے یعنی آکسیجن باہر نکلتی ہے یعنی ان چار OH مینس آئینوں سے یہاں پر جو آکسیجن ہے وہ باہر کے طرف نکل جاتی ہے یعنی جو جل ہے یہ جل یہاں پر اب گھٹی تو ہوتا ہے اس کا پرکاشی اب گھٹن ہوتا ہے جل کا اب گھٹن ہوتا ہے یعنی جو پرکاش کی اپسید میں اس کا اب گھٹن ہوتا ہے تو یہاں پر گیا ہے میگنیز کی اپسید میں تو یہاں پر کیا بنتے ہیں چار ہائیڈروجن بنتے ہیں آئین چار ہائیڈروجن آئین بنتے ہیں پلس چار OH مائنس آئین بنتے ہیں اور یہ چار OH مائنس آئین سے ہی کیا نکلتی ہی آکسیجن ریمو ہوتی ہے تو یہاں پر آکسیجن ریمو ہو جاتی ہے اور اس آکسیجن کا ایک مولیکول سے ساتھ میں اس کا کیا بن جاتا ہے جل بھی بنتا ہے یعنی H2O کی روپ میں یہ باہر نکلتی ہے دو H2O کی فرم میں نکل جاتی ہے یعنی یہاں سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جل ہے اس سے آکسیجن باہر نکلتی ہے تو اس گریہ میں آکسیجن باہر نکلتی ہے سائیکلک اپنے فوٹو فوسپرائلیشن دیکھا تھا سائیکلک فوٹو فوسپرائلیشن سے آکسیجن نہیں نکلتی تھی وہاں کیونکہ چکریہ بگریہ چلنے کے وجہ سے جو اپنا الیکٹرون تھا وہ واپس اسی مول استان پر پھنا لوٹ کر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر جو الیکٹرون اتیجت ہو رہا ہے وہ الیکٹرون گھوم کر پولا اپنے مول استان پر نہیں لوٹ رہا ہے جس کا مطلب جو اکسیجن نکل رہی ہے جل کے پرکاشی اپ گٹن سے یہاں پر اکسیجن نکل رہی ہے یہ جو ہائیڈروجن ہے چار ہائیڈروجن ہے یہ یہاں سے جائیں گے باہر کے طرف کس میں کس میں پارٹسپیٹ کرنے این ایڈی پی کے پاس جائیں یہاں پر ہائیڈروجن دیں گے اور یہاں پر این ایڈی پی ایس ٹو کا نرمان کریں گے تو یہاں پر دو این ایڈی پی ہے تو این ایس ٹو کا کیا کر لیں گے یہ نرمان کر لیں گے دو نرمان کر لیں گے تو اس دوران کترے این ایڈی پی ایس ٹو کا فائدہ ہوتا ہے دو این ایڈی پی ایس ٹو کا نرمان ہوتا ہے پلس یہاں پر جو اب ایس اب ایس 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 بنتا ہے یعنی یہاں پر ای ڈی پی 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 ایس ای ای پی پی نرمان ہوتا ہے یعنی کل ملا کر اس ای 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 طرح س واپس اس قرؑ کو سمجھ لیتا ہیں ایک بار واپس ری سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو پرکاش ہوتا ہے پرکاہ کچھ kائ KNOWے ہیں ان ورنکوں کو کیا کرتا ہے ارجا پردان کرتا ہے اور جیسے ہی ان ورنکوں کو ارجا پردان کی جاتی ہے تو ان ورنکوں میں الگ الگ ترندھیرے کی پرکاش کو یہ ایبزور کرتے ہیں سبھی الگ الگ ترندھیرے کی پرکاش کو یہاں پر اوشوشت کرتے ہیں اور اوشوشت کر کر یہ اتیجت ہو جاتے ہیں جیسے ہی الگ الگ ترندھیرے کی پرکاش کو اوشوشت کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو اس پرکاش کی ارجا کو استانانترت کرتے ہیں اور اس پرکاش کی اورجا سے ایک نشت اورجا کے بعد میں جب وہ اورجا بڑھ کر 680 نینو میٹر ہو جاتی ہے یعنی 680 ترگ دھیرے پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر یہاں سے ایک الیکٹرون اتیجت ہو جاتا ہے یہاں سے کیا ہو جاتا ہے ایک الیکٹرون اتیجت ہوتا ہے جو فیوفائیٹین کے پاس جاتا ہے پرارم میں پہلا الیکٹرون گراہی فیوفائیٹین ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں پلاسٹو کیونون ہوتا ہے پورانی اودھاناؤں کے انصار یہ مانا جاتا تھا کہ جو فیو پلاسٹو کیونون ہے اسی یہ پرطم الیکٹرون گراہی ہے لیکن نوینتم اودھاناؤں کے انصار یہ کہا ہے کہ یہ نون سائیکلی پوٹو فاسپرالیشن کے دوران جو فیو فائٹین ہے وہ پرطم الیکٹرون گراہی ہے اس کے بعد میں اس کا الیکٹرون کس کے پاس آتا ہے وہ پلاسٹو کیونون کے پاس آتا ہے پلاسٹو کیونون کے بعد میں یہ الیکٹرون سائٹوکروم بی سکس کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرون کس کے پاس آتا ہے سائٹوکروم بی سکس کے پاس یعنی سائٹوکروم پلاسٹو کیونون کا الیکٹرون کس کے پاس آیا سائٹوکروم بی سکس کے پاس سائٹوکروم بی سکس سے الیکٹرون کس کے پاس جاتا ہے سائٹوکروم ایپ کے پاس یعنی سائٹوکروم بی سکس سے سائٹوکروم ایپ کے پاس الیکٹرون آتا ہے اور اسی بیچ میں ایڈی پی سے ایٹی پی کا نرمان ہوتا ہے یعنی نون سائیکلک ایٹی ایس کے دوران ہمیشہ ایٹی پی کا نرمان جو ہوتا ہے وہ سائٹوکروم بی سکس سے اور سائٹوکروم ایپ کے مددی ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جگہ پر ایٹی پی کا نربان یہاں پر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں سائٹوکروم ایپ کے بعد میں یہاں پر الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ پلاسٹو سائنین کے پاس آتا ہے یعنی پلاسٹو سائنین کے پاس آتا ہے اور پلاسٹو سائنین سے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ پونہ واپس اپنے مول استان پر نہ لوٹ کر وہ کس میں چلا جاتا ہے یہاں پر پیگمنٹ سسٹم پسٹ میں چلا جاتا ہے یعنی پی ایس پسٹ میں چلا جاتا ہے اب یہ جو کریا ہے یہ پی ایس پسٹ میں چلی جاتی ہے اور یہ الیکٹرون جا کر واپس سے اس کو پرکاش تو اتیجت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ الیکٹرون بھی آ کر اس پی ایس ساسو کو اتیجت کر دیتا ہے یعنی جو پیگمنٹ سسٹم جو ہے اس پیگمنٹ سسٹم ساسو کو یہ کیا کر دیتا ہے اتیجت کر دیتا ہے اور جیسے ہی یہ اتیجت کرتا ہے تو اتیجت ہونے والا جو الیکٹرون ہے سب سے پہلا الیکٹرون فارس کے پاس آتا ہے یعنی یہ سب سے پہلا ایپارس کے پاس جاتا ہے پر ایپارس کے بعد میں یہ الیکٹرون کس کے پاس جاتا ہے فیرادوکسین کے پاس جاتا ہے پرانی اعودھاناؤں کے نصار یہاں پر بھی یہ مانا جاتا تھا کہ پہلا الیکٹرون گراہی فیرادوکسین ہے لیکن نو entertained Theo امدھاناؤں کا نصار یہ مانا گیا ہے کہ یہ پہلا الیکٹرون گراہی کون ہے ایپارسی ہی ہے یعنی ایپارس کو فرسٹ ریڈکتیز سب اسٹرینز کے نام سے جانا زیتا ہے تو یہ ایفاریسی پرطھم الیکٹرون گراہی ہے اس کے بعد میں یہ الیکٹرون جو ہوتا ہے یہ فیروڈاکسین ڼنیو پی ریڈکٹیز انجائم کی اپستتی میں فیروڈاکسین ڼنیو پی ریڈکٹیز انجائم کی اپستتی سے ڈیو پی این ڈی این ڈی پی کا ڈیو پی ڈیو پی ایس ٹو میں یہ نرمان کرتا ہے یعنی یہاں پر دو ڈی پی سے ڈی پی ایس ڈو بنتے ہیں لیکن یہاں پر یہ چار ہائیڈروجن جو ہوئے وہ آئے کہاں سے تو یہاں پر جل کا بھی ساتھ کے ساتھ پرکاش یہ پاسپورلی کران ہوتا رہتا ہے یعنی جل کا بھی ابگٹن ہوتا ہے اب یہاں پر جب جل کا ابگٹن ہوتا ہے تو میگنیز کی اپستی دیم ہوتا ہے میگنیز دائی پوزیٹیو آئین کی اپستی دیم ہوتا ہے جسی یہ جل جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے چائر ہائیڈروجن اور چار او ایچ مائنس آئینوں میں بدل جاتا ہے چار ہائیڈروجن آئینوں میں ساتھ میں چار او ایچ مائنس آئینوں میں بدل جاتے ہیں چار ہائیڈروجن آئین کہاں پارٹسپیٹ کرتے ہیں چار ہائیڈروجن آئین یہاں سے جا کر این ایڈی پی کا پاس جاتے ہیں اور وہاں پر دو ہائیڈروجن یہاں پر جو چار ہائیڈروجن وہاں جا کر چھپک جاتے ہیں اسی قارن سے این ایڈی پی ایس ٹو کا وہ نرمان کرتے ہیں یعنی جل کے جو ہائیڈروجن آئین ہیں وہی جا کر اینڈی پی ایسٹو کا نرمان کرتے ہیں یعنی وہاں پر دو اینڈی پی ایسٹو کا نرمان کس کے دریعے ہوتا ہے وہ بھی جل کے چار ہائیڈروجن آئین کے جریعے ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں جو او ایچ مائنس آئین بچے چار او ایچ مائنس آئین یہ چار او ایچ مائنس آئین کیا کرتے ہیں یہاں پر اوکسیجن کا فارمیشن کرتے ہیں ان کا نرمان کرتے ہیں یعنی جو جل سے جو اوکسیجن نکلتی ہے وہ بھی اسی آئینو کی وجہ سے نکلتی ہے یعنی یہاں پر جو او ایچ وائنس آئین ہیں اسی کے وجہ سے یہاں پر اوکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے تو اور ساتھ میں کیا نکلتا ہے جل بھی نکلتا ہے یعنی یہ جل بھی بنا لیتے ہیں تو یہ آکسیجن بھی اس میں نکلتی ہے سائیکلک ایٹی ایس کے دوران آکسیجن نہیں نکلتی ہے جبکہ نون سائیکلک ایٹی ایس کے دوران یعنی یہاں پر نون سائیکلک فوٹو پاسپراصی� zugو WITH سائیکلک ایٹی ایس tu non سائیکلک ایٹی ایس کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے چکریے پرکاشیے پاسپورلی کرن کے دوران ہی کیا ہوتا ہے آکسیجن نکلتی ہے جبکہ یہاں پر جو چکریہ بکریہ ہے اس کے دوران کبھی بھی اکسیجن نہیں نکلتی ہے اور اس میں ہمیں کیا کرتا ہے یہاں پر ہمیں دو اینڈی پی ایسٹو کا فائدہ ہوتا ہے دو اینڈی پی ایسٹو کا کیا ہوتا ہے اینڈی پی ایسٹو کا فائدہ ہوتا ہے ساتھ میں ایک ایٹی پی کا یہاں پر کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے ساتھ میں اکسیجن بھی کیا رہے ہوتی ہے باہار نکلتی ہے تین تین چیزوں کا یہاں پر فائدہ ہوتا ہے اسی آدار پر اسے پڑھا جاتا ہے اور یہ اسی کے اوپر بہت سارے اگزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر پیس سسٹم یعنی پیگمنٹ سسٹم سیکنڈ کو پیگمنٹ سسٹم پسٹ سے جوڑنے والا یوچک کڑی کسی کہا جاتا ہے تو وہ پلاسٹوسائنین کو کہا جاتا ہے برثم الیکٹرون گراہی کسی کہا جاتا ہے انتیم الیکٹرون گراہی کسی کہا جاتا ہے وہ سارے چیزیں اس میں پوچھی جاتی ہے تو یہ آپ کا پیگمنٹ سسٹم سیکنڈ اور پسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ اپنے پڑھ رہے تھے اچکری پرکاشی پاسپرلیکران نون سائیکلک فوٹو پوسپورالیشن اور اسے جیڈ سکیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تینک